اسلام علیکم اور حکمران جماعت جو ہے ان کے لیے آگے کیا چیلنجز ہیں اور سیاسی ماحول کس طرف کو جاتا نظر آئے گا جی ویلکم دو دو سٹوڈیو سر سب سے پہلے تو آج کے الیکشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بتائیے دیکھیں جی یہ تو بڑا گرمہ گرمی ہوگی الیکشن تو پہلے بھی سینٹ کے ہوتے رہے ہیں چیئرمن سینٹ کے ہوتے رہے ہیں ڈیپٹی چیئرمن کے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن اس دفعہ بہت زیادہ ہائپ کریئٹ کی گئی اور دونوں طرف سے مقاب جا رہی ہے آساب جو ہیں وہ بڑے تناؤ کا شکار ہیں مسلز دکھایا جا رہے ہیں طاقت دکھائی جا رہی ہے اور الزام تراشی کا سلسلہ بھی دونوں طرف سے جا رہی ہے اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے حکومت والے کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے سارا عابطے کیے جا رہے ہیں اور اس سارے ماحول میں اور کچھ نہیں تو کم از کم میں کہتا ہوں پاکستان کے شہریوں کے لیے ایک اچھی انٹرٹینمنٹ کا انتظام ہو گیا ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ تو خ قانون سازی کی طرف کے کتنا کام ہوگا لیکن ایک فیلحال ایک اچھی ڈیویٹ کا موضوع ہے اور تمام ٹی وی چینلز پہ تمام جو لوگ ہلکی بھلکی بھی سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں اور حالات حاضرہ پہ جن کی نظر ہوتی ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں اچھا لوگ لڑ جھگڑ بھی رہے ہیں وہ غصہ بھی ہو رہے ہیں لوگوں نے بعض اس لیے میں ہلکی بھلکی بات اس لیے انداز میں شروع کی کہ لوگ کوئی سمجھانے کی ضرورت ہے مہربانی کریں کوئی ای سورہ تک ہلانی چیئرمین بن گئے تو بھی کوئی قیامت نہیں آ جائے گی سجرانی صاحب واپس آ گئے دوبارہ اپنے منصب پہ تو بھی کوئی یہاں نہ کوئی قیامت آ جانی ہے نہ کوئی نہ رہے ہیں دودھ کی بیانہ شروع ہو جانی ہے ہم ستر بار سے یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور یہ ایک پروسس ہے اس کو پروسس کی حد تک رہنا چاہیے لیکن انا کی جنگ بنا لی گئی ہے اور یہ انا کی جنگ جو ہے اتنی شدت سے بڑھ گیا جیسے میں نے کہا کہ ان لوگوں نے بھی ر کوئی تا ہے مہمان سے حالا کہ یہ مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے لیکن اب انہوں نے لنکر کھول دیئے ہیں لوگوں کو اچھی روٹی مل رہی ہے لوگوں کو اچھے ڈینر مل رہے ہیں لوگ اچھے کھانا کھا رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تو ہو رہے ہیں یہ الیکشن کی کرامات ہیں نا بالکل علی رضی الوی صاحب آج حبیب جالب کی برسی ہے اور ان کی ایک نظم ویسے ہی میں دیکھ رہی تھی ان کو گوگل کیا تو ان کی ایک نظم جو ہے نا وہ حسبحال نکل آ تو میں نے سوچا وہ بھی میں اب تھوڑا سا آپ کو سنا دیتی ہوں اب گناہ و سواب بکتے ہیں مان لیجئے جناب بکتے ہیں پہلے پہلے غریب بکتے تھے اب تو عزت ماب بکتے ہیں شیخ وائز وزیر اور شاعر سب یہاں پر جناب بکتے ہیں دور تھا انقلاب آتے تھے اب یہاں انقلاب بکتے ہیں یہ آپ آپوزیشن کی طرف سے کہہ لیجئے یا حکمران جواب کی طرف سے کہہ لیجئے یہ دونوں کی طرف سے یہ اب یہ عجیب ہے نا کہ یہ واقعی یہ سارے بکتے ہیں اور خریدار بھی سارے موجود ہوتے ہیں اور یہ دولت کا ہی کھیل بن کے رہ گئے ہیں اب دیکھئے نا جی یہاں حالانکہ دعوے تو بہت ساری جگہوں پہ کیے جاتے ہیں ہم نے پیسے کی سیاست کا ختمہ کر دیا ہم یہ کر رہے ہیں اور جس کے بھی بات سنیں یقین جانیے ہیں بلکل دل کرتا ہے کہ یار یہ بڑا ہی کوئی اماندار آدمی ہے جدھر سے بھی بول رہا ہو کوئی مت کو اپوزیشن کو ہمیں سے کچھ لینا دے لیکن وہ کوئی اپنے آپ کو نہ کہیں کہیں ولیوں کے جا کے قریب قریب جا کے کھڑا کرتا ہے کہ دنیا کی ساری نیکیاں انہی کے خاتے میں ہیں دنیا کی ساری اچھائیاں بھی انہی کے خاتے میں ہیں اور باقی جس کے نام لے رہے ہوتے ہیں پتا چلتا ہے وہ تو بڑا چور ہے یہ تو سیاست کا حصہ ہے بہت مکار ہے بہت فراد ہے بڑا ملک دشمن ہے بڑا سیکیورٹی رسک ہے اس طرح کی باتیں ہوتیں بات صرف اتنی ہے کہ تھوڑی سی نا ان پچھلے دنوں میں حالانکہ یہ وزاداری جو ختم کی نا خاص طور پر پولٹکس میں اس کا کرادٹ جو ہے نا ہے اور ٹھیک ہے توڑ پھوڑ شروع کر دی میں نہیں مانتا میں یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا وہ تو ظاہرکمہ کا نظام اتنا مصبوط ہے نینسی پلوسی آگی اس نے پہلے دیکھ لیا پہلے اجلاس بلا لیا اور اس نے کہا کہ اگر جب تک اس نے بیس مہاری تک غلف نہیں اور ابھی جنوری تک غلف نہیں اٹھانا ہے تو اس وقت تک تو یہ پریزیڈنٹ ہے تو اگر اس کے پاس یہ آرڈر اگر کر دے کوئی اٹمی حملے کا کسی کے اوپر کوئی اٹامی بم کا تو اس کے آرڈر کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس نے بقیدہ یہ اجلاس میں مسلح فاج کے سربراہوں کو بلا کے یہ بات ان نے کہا جی کہ نہیں اب اس کے کوئی حیثیت نہیں ہوگی کہ یہ ایک نیم پاگل بن کا شکار ہے حالانکہ قانونی طور پر وہ کر سکتا تھا ملک اور ادارے جو ہیں وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں اور اس انداز سے چیزوں کو سنبھالتے ہیں اب یہاں اب یہاں ایک کھل کھل امکھرا کے کہا جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم جی ایکارڈن ٹو دا بکس نہیں چلیں گے ٹھیک ہے دوسرے کہتے ہیں ہم نے ان کے بندے اب دیکھیں کہ نظر آ رہا ہے واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کے لوگ کم تھے یوسورزہ گلانی پھر جیت جاتے ہیں تو کہاں کچھ نہ کوئی تو گھٹالہ ہوا کہیں نہ کہ گڑھ بڑھ ہوئی اب حکومت دعویٰ کرتی ہے اگر کہ ہماری ہی بندے نے جیتنا ہے اور باظہر فرق جو ہے وہ ابھی کم ہی ہے اس فرق کم اس وجہ سے ہے آپ کو یہ بہوں کہ چار پانچ بندے جو ہیں پانچ بندے مسلم لیگ نون کے وہ ملک سے باہر تھے اس حق دار ایک باہر ہے اس کے علاوہ ایک نزت نامی خاتون باہر ہے اس کے علاوہ ایک دلاور نام کا ایک بندہ باہر ہے اس کے علاوہ دو بندے اور بھی باہر ہیں جو بیرون ملک ہیں لیکن رات تک کچھ اطلاعات ایسی تھی میری کچھ پاکستان پیپرس پارٹی کے کچھ بڑے لیڈر سے رات کو ملاقات تھی کہیں کسی کیفے پہ بیٹھے تھے اور کچھ نون لی کے بھی کچھ لوگ تھے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ دو بندے آ چکے ہیں اور دو بندے رات تک پہنچ جائیں گے ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہم آپ ڈیٹ نہیں ہمارے ریپورٹرز اگر کوئی ہمیں کوئی بتائے گا آ گئے ہیں یا نہیں ننانوے کا فورم ہے اور اس میں اب جو بھی شخص جس نے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے حاضر ہوں اگر اسی بھی بندے آ جاتے ہیں تو اسی میں سے چالیس چالیس اگر برابر ہو گئے تو ٹائے پڑ جائے گی اور دوسری دفعہ الیکشن ہوگا پھر دوسری دفعہ وہ جو ففٹی ون ووٹس والا وہ وہ کوئی ایسی نہیں وہ ایک غلط فہمی تھی آج ہماری بات ہوئی تھی میری خود میں نے فون کیا کمردلشاد صاحب کو تو میں نے انہوں سے پوچھا کہ یہ کنفیوئن چال رہا ہے اس کا کیا کریں سیکٹری صاحب ایک سیکٹری الیکشن کمیشن ہے تو اس میں کرنا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب یہ پہلے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بتائیں کیا ہوگا میں نے کہا جی مجھے پتا ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھنا تھا کہیں بولنا پڑ جاتا ہے ہمیں ٹی ٹارک شوز میں گفتگو ہوتی ہے تو پتا تو قانون کی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں جو بھی وہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہوں گے جو وہاں شریک ہوں گے یہ نہیں ہے کہ پورے ہاؤس کی تعداد نہیں ہوگی جو وہاں حاضر ہوں گے جن کی اٹینڈنس ہوگی حاضر میں سے جس نے ایک بھی ووٹ زیادہ لیا وہ جیت جائے گا اور اگر برابر ہو جاتا ہے تو پھر انہوں نے اس کا یہ بھی قانون بتایا اگر برابر ہو جاتا ہے ماہ فار ایگزمپل اسی بندے بیٹھے ہیں ایک بندے کو انتالیس لینے ہیں دوسرے کو ایکیالیس لینے ہیں تو وہ جیت جائے گا چالیس چالیس اگر برابر ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں پھر دوبارہ ری پولنگ ہوگی فوری طور پر دوبارہ ری پولنگ ہوگی اگر پھر دوبارہ بھی چالیس چالیس آ جاتے ہیں تو تیسری دفعہ پھر ری پولنگ ہوگی یا شاید انہوں نے بتایا ری پولنگ ہوگی یا تری سی دفعہ ٹاس ہوگا صحیح اور جو جیت جائے گا وہ جس کا وہ بنے گا یہ سیٹویشن بھی بن جائے کیونکہ فاصلہ بڑا کم ہے ایک دو ووٹوں کا فاصلہ ہے اور جب یہ کیمرے شامرے پکڑے گئے ہیں تو اس کے بعد چیزیں اور بدل گئی ہیں تو اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات سوچ رہی تھی کہ لوپس تو کہیں سے بھی نکالے جا سکتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی بھی ہوئے تو چالیس چالیس کا بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ راکین آئیں ہی نہ یہ ہو سکتا ہے میں تو ایک فرزی تھے ایک فگر دیا نوے بھی ہو سکتے ہیں پچانوے بھی ہو سکتے ہیں پورے نانوے بھی ہو سکتے ہیں لیکن پورے نانوے بھی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو جس طرح بھی لیکن ہوتا ہے یہ مینج کیا جاتا ہے پچھلے الیکشنز میں بھی کچھ اس طرح ہوا تھا آپ دیکھئے جماعت اسلامی کو منیج کر لیا گیا جماعت اسلامی کے امیرالعظیم صاحب سے ملاقات کی پی ٹی آئی کے احجاز چوہدری صاحب نے جی کل تک یہ کلیر نہیں تھا میں پچھلے الیکشن کی اس کی بات کروں جب جیتے ہیں سینیٹر میں جو سینیٹر جو بنے ہیں تو ان کو منیج کر لیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ لا تعلق رہے گی جماعت اسلامی ووٹ نہیں ڈالے گی جماعت اسلامی کے دو ووٹ تھے ایک سند اسمبلی میں ووٹ تھا مولانا عبدالرشید کا اور ایک قومی اسمبلی میں ووٹ تھا مولانا عبدالاکبر کا یہ دونوں انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے اور یہ لا تعلق رہے آئے ہیں آزری لگایا بیٹھے رہے ہیں ووٹ نہیں ڈالے نہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا نہ پی ڈی ایم کو ووٹ دیا اور چلے گئے سند اسمبلی میں بھی ووٹ نہیں دیا ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فون کیا تھا مولانا سراج الحق کو کل ان کو کہا تھا کہ آپ مربانی کریں اس دفعہ ہمیں ووٹ دے دیں اس وقت ایک سینیٹر ہے ان کا مولانا عبد الرشید وہ ایک سینیٹر ہے اور وہ ایک سینیٹر جو ہے وہ بڑا فیصلہ کن ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اچھا ایک اور مسئلہ تھا کہ این پی کس کو ووٹ دے گی این پی کے ووٹنگ کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی این پی کا سوالیاں نشان کیوں تھا کہ این پی تو ادھر پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہے این پی پی ڈی ایم کا بھی حصہ ہے لیکن این پی بلوچستان میں حکومت میں بھی شامل ہے اب یہ دیکھیں نا پھر وہ کہتے ہیں جی کہ سیاستدانوں کو باتیں ان کے تنقید کرنا آسان ہے تو ہر کوئی سیاستدانوں پر تنقید کرتا ہے تو سیاستدانوں کے اپنے کام بھی تو دیکھیں نا یہ جو ان کا کوئی ضمیر ہے یا کوئی وین ہے یا کوئی جو نظریہ جس بلا کا نام ہے وہ کدھر ہے کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف وفاق میں احتجاج کیا جا رہا ہے لانگ مارچ کی تاریخیں دی جا رہی ہیں دھرنے ہو رہے ہیں احتجاج ہو رہا ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ جنابے والا ہم چل پڑیں گے ستائیس مارچ کو چھبیس ستائیس کو اور تیس کو اسلام آباد پہنچیں گے اور اس کا حصہ ہے این پی لیکن دوسری طرف اسی پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی باپ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی این پی بلوچستان میں شریک اقتدار ہے حکومت کا حصہ ہے تو یہ ان کے بارے میں بھی وہم تھا ان کے بارے میں بھی تھا کہ یہ کیا کریں گے یہ کیونکہ یہ تو وہ باپ کا ہی بنتا ہے بنیادی طور پر صادق سنجرانی تو یہ ادھر ووٹ دیں گے یا پی ڈی ایم کو ووٹ دیں گے تو اس حوالے سے میں نے بات کی زہد خان سے انہوں نے کہا کہ ہم تو انشاءاللہ جو ہمارا ووٹ ہے وہ پی ڈی ایم کو جائے گا ہم نے ووٹ باپ کو نہیں دینا ہم ان پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں یہ تو ان کو بتا ہے ہاں بالکل ان کو بتا ہے ووٹ اس آفٹر الیکشن ووٹ دو یو سی کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ اسی طرح چلتا رہے گا جیسے بنیوی ایک فضاء پی ڈی ایم جب سے شروع ہوئی ہے دونوں صورتوں میں یہ کرختگی رہے گی یہ آپ کو بتاؤں اب تو میں ایک بات یہ ہے کہ فلان جیتا ہے تو کیا ہوگا اس پہ تھوڑا سا میں اللہ بوریڈ کرتا ہوں اگر تو صادق سنجرانی جیت جاتے ہیں جس کا زیادہ چانس بظاہر نظر آ رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے بڑی سٹرگل کی ہے شیخ علی صاحب نے کہا ہم نے بلکل بندے توڑ رہے ہیں جی کوئی پردہ نہیں ہے اور ہر طرح کی کوشش انہوں نے کہا ہم نے کوئی جانا نہیں اخلاقیات مخلاقیات ان کے لیے نہیں ہے تو ہمارے لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے بندے خریدے ہیں تو ہم بھی دیکھیں گے یہ وہ کریں گے مینیج کریں گے اور حکومتیں جو ہیں طاقتوار ہوتی ہیں ٹھیک ہے شیخ رشید آمد نے کہا کہ ساندک سنجرانی جو ہے وہ صرف حکومت کا امیدوار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے کھلی کھلی یہ باتیں آن تا ریکارڈ ہمیں کوئی عجیب اچھمبے کی بات نہیں کر رہا آپ کے ایپی پی کے فورم پر ٹھیک ہے یہ وہ خود منسٹرز جو باتیں کر چکے ہیں میں صرف ان کو دور آ رہا ہوں تو اس لیے ساندک سنجرانی کا جیتنا نظر زیادہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ہاں کیمرے ہلنے کے بعد ہٹنے کے بعد کوئی صورتحال بہت بدل جائے کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ گرانٹیز وغیرہ کسی نے دی ہوں گی کسی نے پوزیشن نے لی ہوں گی یا حکومت نے لی ہوں گی یا جس نے بھی لی ہوں گی کہ بھی ہمیں کسی نے کہا ہوگا ہمیں اتنے پیسے دے دیں انہوں نے کہا ہوگا اچھا تو پھر انہوں نے تسلیق کے لیے بھائی پیسے بھی لے لیں بوٹ بھی نہ دیں تو اگلوں نے کوئی کیمرے شامرے لگائے ہوئے ہوں گے تو وہ پکڑے گئے اب یا تو نئی جگہ پہ پتہ نہیں کیمرے لگے ہیں یا نہیں لگے کیونکہ لگانے والوں تو فنکاری اس وقت بھی کر سکتے ہیں یا نہیں بھی لگے تو یقینا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ابھی صورتحال تھوڑی سی بدل گئی ہے صادق سنجرانی جیتے ہیں تو عمران خان مضبوط ہوں گے پی ٹی آئی مضبوط ہوگی آپ کو پتہ چیرمن سینٹ قائم مقام صدر ہوتا ہے صدر پاکستان ملک سے باہر آریف الوی صاحب جب کہیں جائیں گے صدر پاکستان وہ ہوں گے سینٹ میں پہلے کی نسبت بہتر اکثریت آ چکی ہے وزیراعظم عمران خان کل کی اپنی سپیچ میں یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر ہم سینٹ میں ہمارا چیرمن سینٹ بن جاتا ہے تو ہمیں قانون سازی میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور بہت سارے وہ قوائد اور بہت سارے وہ قوانین جو ان کو ارڈینیس کے ذریعے لانے پڑتے تھے اور پھر ارڈینیس جو سپریم کورٹ اڑا کے باہر پھینکتی تھی اور حکومت کو سکی ہوتی تھی ان ساری چیزوں سے یہ بچ جائیں گے یہ فائدہ ہوگا صادق سنجلانی صاحب کی جیت کی صورت میں اب آتے ہیں دوسری طرف اگر صادق سنجلانی صاحب ہار جاتے ہیں اور جناب سید یوسر ازا گیلانی جیت جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن کی پوزیشن مزید بس بہتر ہو جائے گی اپوزیشن کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا اپوزیشن کی مورل پوزیشن میں بھی اضافہ ہو جائے گا جیسے یوسر ازا گیلانی کے جیدنے سے ہوا ہے ان کے چیئرمین سینٹ بننے سے اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا حکومت کے مشکلات میں دوسری طرف ان کی مشکلات بڑھ جائیں گی جو قوانین بنانے کے لیے ادھر آئیں گے سینٹ میں آئیں گے جو بل وہ اس کو اٹھا کے ادھر پھینک ماریں گے جس طرح پہلے نہیں ہونے دیتے تھے اس طرح نہیں ہونے دیں گے ان کی پوزیشن پہلے کے نسبت اور زیادہ مصبوط ہو جائے گی اور حکومتی مشکلات میں مزید زیادہ اضافہ ہونے کا امکان ہے یہ دونوں کے ریزلٹ میں جس کا بھی ریزلٹ آجا ہم اس ہو کہ جس پوزیشن میں کہ ابھی پولنگ ہو رہی ہے ووٹنگ ہو رہی ہے ووٹنگ کے بعد کاؤنٹنگ ہوگی اس کے بعد ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ صرف ایک چیئرمن سینٹ کی جیسے میں بھی لیجسلیشن وہاں ہو رہی ہوتی تھی تو میں نے کوریج کے دوران دیکھا کہ باقی میمبران جو ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں نا کسی کو بھی کسی لیجسلیشن کے لیے پروول کے لیے تو چیئرمن سینٹ کے بھی کسی ڈیفرنٹ پارٹی سے ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے یا صرف میمبرز جس پارٹی کے زیادہ ہوں اور ارہکین زیادہ ہوں اس سے فرق نہیں فرق تو پڑتا ہے نا دیکھ لیں نا اب چیئرمن سینٹ جو ہے وہ باپ کا ہے بلوشتان عوامی پارٹی کا ہے بنیادی طور پر اور اس کی سپورٹ کر رہی ہے پاکستان تاریخ انصاف اس نے ان کو انکار دیا پہلے باپ والے اس کو لے کی آئے چیئرمن سینٹ کو اور آپ کو بات بتاؤں کہ یہ اگست دوہ سار اٹھارہ میں جب اس کے خلاف آیا تحریکیت میں اعتماد آئی تو اس وقت بھی انہوں نے حالانکہ بہت فرق تھا اب تو کم فرق ہے اس وقت تو اب زیادہ فرق تھا زیادہ فاصلہ تھا اپوزیشن کے زیادہ بوٹ تھے اور ان کے پاس پی ٹی آئی کے اور باپ کے کم سینٹرز تھے اس کے باوجود وہ جیت گئے کوئی موجزہ تو ہوا کوئی فنکاری تو ہوئی کوئی بریق واردات تو ڈلی اب تو فاصلہ ہی بڑے کم بوٹوں کا ہے اس لیے اپوزیشن کو بھی ہاتھ پیر پڑے ہوئے ہیں حکومت کو بھی ہاتھ پیر پڑے ہوئے ہیں ہوا کیونکہ یہ ہے کہ جو پہلے جو الیکشن ہوا ہے پیچھے اس میں یہ سارے سینٹرز بنے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ سب کے بندے بکے ہیں یہ نہیں ہیں کہ کوئی صرف پی ٹی آئی کے بکے ہیں نون لیگ کے بندے بھی بکے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو ایم کیو ایم کی خالدہ اتائب بنی ہے ان کے پاس بھی اتنی فگر ہی نہیں تھی سندھ اسمبلی میں وہ کیسے بن گئی ہے یقینی طور پر اس کو پاکستان پیپلس پارٹی کے لوگوں نے بوٹ ڈالیا ہے تو وہ بنی ہے ٹھیک ہے اسی طرح پنجاب میں کچھ لوگوں کا نام گنوایا جا سکتے ہیں کے پی کے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی دس کی دس سیٹے ساری آگئی ہیں اور سارا ہو گیا سلسلہ تو بندے ہر طرف سے ادھر ادھر ہوئے ہیں کوئی خالی ہے تو ایک ایسے میڈیا نے ایک کمپین چلا دی کہ وہ پی ٹی آئی کے بندے بکیا ہیں نہیں سب کئی ادھر ادھر ہوئے ہیں اور یہ اسی وجہ سے اس ریزلٹ کے بعد سب کو جو ہے نا ہاتھ پاں پھولے ہوئے ہیں اس کا مدیبہ حبیب جالب نے صحیح کہا تھا کہ سب بکتے ہیں ہاں جی تو اس وجہ سے ابھی یہ سب کو فکر ہے بلکل پی ڈی ایم کو بھی فکر ہے کہ ہمارے ایک اور میں قانون کا نکتہ کو باتاتا ہوں یہ بڑی مزے کی بات بظاہر تو آزاد جو ہیں چار پانچ بندے ٹھیک ہے تین فاٹہ سے چار فاٹہ سے تھے جو پہلے چار میں سے تین بندے جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اور ایک بندہ پی ڈی ایم کے ساتھ تھا ابھی ایک دو بندے اور بھی کچھ اس علاقے کے آئے ہیں بطور فاٹہ کی سیٹ سے تو نہیں ہے لیکن فاٹہ سے تعلق ہے ان کا اسی وجہ سے اوورال کوئی ساتھ آٹھ بندوں کے لگ بگ بندے ہیں جو فاٹہ سے تعلق رکھتے ہیں اسی وجہ سے وزیراعظم عمران خان نے اکرم اندی کا مظاہر کیونکہ یہاں ایک ایک ووٹ کی گیم ہے تو انہوں نے جو ڈیپٹیز چیئرمن سینٹ کر دیا ہے افریدی صاحب کو وہ بندہ فاٹہ سے تعلق رکھتا ہے تاکہ وہ فاٹہ کے سارے لوگ ایک علاقائی تاثب ایک لینگویج کی محبت علاقے کی محبت ذاتی تعلق کی محبت تاکہ وہ سارے کے سارا ووٹ ادھر آ جائے اور وہ ووٹ جو ہے ادھر کچھ لوگ جو پیڈی ایم کے چھتری میں بیٹھے تھے کل شام کو وہاں سے اٹھ کے ادھر بڑی چھتری میں چلے گئے ٹھیک ہو گیا تو اس لیے ایک ایک کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے میں بات آپ کو اور بتانے لگا تھا باقی میں آپ کو بتاؤں مسلم لیگ نون کو جب نواز شریف کو ناہل قرار دے دیا گیا جسر ساکیم نسار کے تو اس کے بعد عملاً عملی طور پر جو مسلم لیگ نون سے پہلے جو ٹکٹ کے تھے وہ تو تھے مسلم لیگ نون کے سارے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ عملاً آزاد ہو گئے مسلم لیگ نون کے نہیں رہے ٹھیک ہے یہ قانونی نکتہ بتا رہا ہوں اور اگر وہ تو انہوں نے پھر وہ حکومت ان کی تھی شائلٹن کا تھا ابھی گنتی میں نون میں کہتے ہیں اگر وہ لوگ عملاً وہ آزاد ہیں قانونی طور پر اگر وہ نون کے پی ڈی ایم کے ڈسپلن کو بالا اطاق رکھتے ہوئے دوسری طرف ووٹ دیں تو ان کے خلاف کوئی قانونی ایکشن نہیں ہو سکتا ایس پر دا بکس دی آر انڈیپینڈٹس اور یہی کام ہو چکا ہے پیشری دفعہ جب صادق سنجرانی والا معاملہ تھا مسلم لیگ نون تو صادق سنجرانی کے خلاف کھڑی تھی دلاور حسین خان اور ایک دو اور بندوں نے نون لیگ کے جو تھے انہوں نے ووٹ دیا تھا صادق سنجرانی کو اپنے پارٹی ڈسپلن کی فائلیشن کرتے ہوئے اور پارٹی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکی تھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیار انڈیپینڈٹ ایک اور سوال جو میرے ذہن میں ہے اور وہ بہت ضروری ہے آپ نے کہا کہ لیجسلیشن میں پی ٹی آئی کو پرابلم ہو سکتی ہے چیئرمن سینٹ کے آنے سے پی ایم ایل ای نے ایک بہت بڑی جماعت ہے اور پی ڈی ایم میں بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں پی 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 کا کچھ اور طرح کا قد ہے جے یو آئی کا کسی اور طرح کا قد ہے اور نون لیگ کا کچھ اور طرح کا قد ہے اگر ہم دیکھیں تو نون لیگ نے کیا کھویا کیا پایا اس سارے الیکشن میں اور الیکشن کے بعد تک؟ دیکھیں نون لیگ کا ہر شروعہ بڑھ گیا ہے نون لیگ کی جذباتیت بڑھ گئی نون لیگ جیسے ایک ٹکراو کی پوزیشن میں چلی گی پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے کھیل کھے کے بڑے آرام سے بڑے طریقے سے بڑے سمجھ کے پتے کھیلے ہیں ٹھیک ہے نون لیگ جو ہے وہ صرف اور صرف ٹکراو نون لیگ اس وقت چاہتی اس کیا ہے نون لیگ صرف چاہتی یہ ہے اللہ جا واسطہ جا ساری جان چھڑ دے اچھا اصل بات یہ ہے اندر کی واسط صرف اتنی ہے نواز شریف چلے گئے ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں مریم نے ایک درخواست دی ایک ریکویسٹ کی گئی کہ مریم کو کوئی بہانہ بنایا گیا جو بھی ہے کہ ہمیں ایک الیکشن ہمیں جانے دیجئے آپریشن کروانا ہے کوئی مائنر سا آپریشن ہے تو وہ مریم بی بی نے بھر جا کے کروانا ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانے دیتے ٹھیک ہے تو وہ تو اپنی جان چھوڑانے کے چکر میں ہیں پھر ابھی رات کو کل جو نواز شریف کی ایک بہت زیادہ بھیانک قسم کی سپیچ آئیے بھیان آیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر پر لگ آیا ہے اداروں کے لوگوں کا نام تک لے کے الزام تراشی کی ہے وہ پہلے بھی کر رہے تھے اب یہ تازہ ترین الیکشن سے ایک دن پہلے کیا جو بات آ رہی ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ خاصی غصے میں ہے یا بڑی مزدرب ہے استعراب میں ہے کہیں نہ کہیں ان کے گردن پہ پاؤں آیا ہوا ہے کہیں نہ کہیں وہ مشکل میں ہے اور یا پھر ایسے کہہ لیں کہ وہ گینز میں نہیں ہیں ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ان کو جو چیزیں معاذر کرنا چاہ رہے تھے نہیں ہو پھر کچھ خبریں اس طرح کی ہیں کہ کچھ لوگوں نے حمزہ شعباز سے کوئی کچھ ملاقات کی ہے اور وہ یہ کچھ اس طرح کا ان کے اندر یہ بھی بات ہے مریم یہ سمجھتی ہیں نواز شریف فیملی اب یہ سمجھ رہی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ شعباز شریف تو نہیں مانا تھا بڑی کوشش کے باوجود تو حمزہ شاید کسی عد تک مان گیا ہے اور مسلم لیگ نون کی اگلی نیسٹ جو ہے لیڈرشپ کو وہ شاید ٹیک آور کر رہا ہے یا کر سکتا ہے تو یہ ان کے گھر میں یہ گزشتہ دو تین دنوں سے مبینہ طور پر میں اس کو ظاہر ہے کہ میں پاس تو نہیں تھا جانا لڑائیاں وہ لیکن کچھ اس طرح کی باتیں باہر نکلی ہیں کہ یہ ان میں کوئی تناؤ کی کچھ کیفیت پیدا ہوئی حالانکہ یہ بہت ظاہر پچھل دن انہیں بڑا امپریشن دیا تھا مریم نے خود اس کو لینے کے لیے جا کے حمزہ کے بارے میں گفتگو کر کے اور سارے معاملات کر کے کہ ہمارے کوئی ہے نہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایسی یہ خبریں آ رہی ہیں خدا جانے جانا سچا ہے یہ تو ایک ویدن فیملی ہے یہ آپ نے ایڈیشنل چیز بتائی ہے اور میری جو سوال تھا وہ بھی میرا خیال ہے اس کا جواب بھی مجھے مل گیا ہے کہ جو پولیٹیکل گینز ہیں وہ نون لیگ کی ٹوکری میں اس طرح سے نہیں جا رہے جس طرح سے ایک پورٹرے کیا جا رہے وہ میڈم ایز پرائیم منسٹر بات کر رہی ہوتی ہے وہ ایسے ہے نا دیکھیں ان کا اس وقت ایک تھوڑا فرق ہے پاکستان پیپلس پارٹی کے پاس ایک پورا پرائیمس وہ ایک صوبے میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہو گیا اب انہوں نے ادھر سینڈ میں بھی کوئی بڑی اچھا کام کر دیا نو برس کے بعد اپنا ایکس پرائیم منسٹر جس کو عدالت سے نا اہل بھی کروایا گیا تھا سارا کچھ کیا گیا تھا سارے معاملات کلیر کروا کے اس کو پھر وہ واپس پارلیمنٹ میں بھی لے گئے ہیں مورالی وہ بہت اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں وہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں یہ غصے میں کھڑے ہیں اب ان کو بہرحل ہے تو یہ اجتماعی بات اب پی ڈی ایم میں ایک پورا فورم ہے ایک پورا اتحاد ہے جس میں مولانا فضل الرحمن بھی ہیں جس میں ملن بھی ہے جس میں وہ پرکسان پیپلس پارٹی بھی ہے کچھ اور چھوٹی موٹی جماعتیں بھی ہیں مینگل و ساب بھی ادھر آگئے ہیں آئین پی بھی ہے تو یہ سارے پختور خاملی عوامی پارٹی بھی ہے اور مطلب یہ مختلف چھوٹے چھوٹی جماعتیں ملوا کے تو وہ تو اب ایسی حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں تو باقی باتیں تو مختلف آ رہی ہیں لڑائی جگڑے کی بھی آ رہی ہیں اندر سے اختلافات کی بھی آ رہی ہیں لیکن اوور دا فیس جو ہے بظاہر جو ہے وہ صحیح بظاہر تو ساری پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کا مرال ہائی نظر آتا ہے اور اندر سے اگر ہم علیدہ علیدہ نیلیسز کریں تو پی 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 اس دی اونلی گیننگ پارٹی جو مجھے نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان ان کی طرف بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں موچھ نہیں مولانا فضل الرحمان دیکھئے مولانا فضل الرحمان میرے عذاب میں سب سے زیادہ گین کی ہے تو ایک سیاسی طالب علم کے سیاسی اور صافتی طالب علم کے سیاسی حالات حضرہ پر نظر رکھنے والے مولانا فضل الرحمان کے پاس کیا تھا اتنی ساری ان کی پارٹی ہیں جو ایک دو صبحوں میں کام کرتے بلوچستان میں اور کے پی کے میں مولانا جو ہیں وہ ہار چکے تھے مولانا کے پاس کچھ نہیں تھا مولانا خاموشی سے گھر بیٹھے ہوئے تھے مولانا خود بھی اسمبلی سے آؤٹ ہو گیا مولانا خود بھی اس بنگلے سے آؤٹ ہو گیا جہاں بائیس تیس برس سے بیٹھے ہوئے تھے مولانا کشمیر کا اب مولانا نے کیا کیا ہے مولانا اس وقت نباب زادہ نصراللہ خان ورہ کے رضا رضا کر رہے ہیں مولانا جو ہے مولانا کا پولٹیکل قد کاٹ بہت بڑا ہے ایک پہلے جی یو آئی فے کے لیڈر تھے اب وہ پورے ملک کی اپوزیشن کی تمام پارٹیوں کے بڑے لیڈر ہیں مریم جیسی بڑی لیڈر بے شک اختلاف رہے ہو سکتا ہے اس کی پولٹیکس سے لیکن بڑی لیڈر ہے ایک بڑی سیاسی جماعت کی لیڈر ہے بلاول جیسا ایک بڑا لیڈر ایک بڑی پولٹیکل پارٹی کا لیڈر اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں مولانا آگے کھڑے ہوتے ہیں تو مولانا نے کتنا گین کی ہے بلکل ٹھیک ہے جی بہت شکریہ علی رضا علی صاحب ساری سیچویشن آپ نے ابھی کی بھی اور آگے آنے والے بھی ہمیں کلیر کر دی ہے اور آپ آتے رہا کریں ہمارے شو میں تاکہ لوگوں کو سیاسی صورتحال کا اسی طرح پتا چلتا رہے آپ کے آنے کا بہت شکریہ گفتگو سے ناہید کو دیجئے اجازت اللہ نکبان موسیقی